السلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ لوگوں کی امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سے ایز یو جل میری روٹین تو آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہوگی ویسے آج گر میرے حضبن کی فیکٹری میں شٹ ڈاؤن جائے رہا ہے تو ان کی موسٹلی ڈیوٹی مارننگ لگی بھی ہے تو اس وجہ سے میں صبح بھی ساڑھے پانچ بجے اٹھی تھی اٹھا کہ میں نے فرنٹ ٹوست بنائے اور ساتھ میں چائے بنائی اور بس آج میں نے کہا چینج کر کے ناشتہ دے دیتی ہو روز میں بوائل ایک اور بٹر دیتی ہو آپ میں میں نے چینج کر دیا اس کے بعد ساڑھے چھے آپ انہیں سات بجے میرے حضبن جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ میں اب خس ہونے لگی ہوں مجھے اس ٹائم اتنی مزے کی نینداری ہوتی ہے نا مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا آپ پہ آپ اپنے ونڈو کے باہر کا بیو دکھا دیں کیا بیو دکھا ہویا سارے فلیٹ ہی آگے بیلڈنگ ہی بیلڈنگ ہی کچھ اور دکھتا ہی نہیں ہے فلال تھوڑی سی روشنی آرہی ہے صبح کا بھی ٹائم ہے یہ تو اس وجہ سے میں تو خس ہونے لگی ہوں اچھا ہمارے ایریا میں صبح کیا ہیتنی خاموشی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے رات کے تین بجرے ہیں اور رات کے تین بجرے ایسا لگتا ہے کہ رات کے آٹھ بجرے ہیں الٹا نظام ہے یعنی اس ٹائم پر سب سو ہی رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے سکول آفیس جانا ہوگا وہ ہی اٹھے میں ہوتے ہیں خیر اس کے بعد جو میں خود سو گئی تھی پھر میں دوپہر میں اٹھی ناشتہ کیا اس کے بعد پھر پھر میں باہر گئے کچھ چیزیں بغیرہ لے کر آئے اب یہ شام کے چار بجے کا ٹائم تھا اور روشنی اس لئے کم ہے کیونکہ ہمارے یہاں چار سے ساڑھے پانچ بجے لائٹ جاتی ہے دیر گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی اور میں نے دو چیزیں بنانی تھی فٹا فٹ سے میں نے کہا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں آج میں بنا رہی تھی ایک تو ریپس سب سے پہلے میں ریپس بنا رہی ہوں اس کی میں آپ کو انگریڈنٹس بتا دیتی ہوں ہاف کے جی بونلس چکن تھا اس میں میں نے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ٹو ٹی بل سپون گرینیز کچن کا میں نے زنگر مسالہ اٹ کیا ان کا انسٹاگرام فیس بک پہ پیج آپ لوگ وہاں سے آرڈر کر سکتے اسے ہی ڈالیے گا گیم چینج ہو جاتی ہے ریپس کی بہت مزے کا فلیور آتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹی بل سپون سویا ساوس ون ٹی بل سپون چیلی ساوس ون ٹی بل سپون سرکا اور ون ٹی بل سپون میں نے اس میں باربی کیو ساوس اٹ کی تھی باربی کیو ساوس اپشنل ہے تو ڈال دے نہیں ہے تو امیٹ کر دے جو جو چیز امیٹ ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہو جو نہیں ہو سکتی وہ پھر آپ کو ڈالنی ہوتی اسے زنگر مسالہ ضرور اٹ کرے گا اگر کوئی انڈیا میں رہتا پھر اس کی مجبوری ہے کیونکہ انڈیا میں یہ سپائسز نہیں ملیں گے صرف پاکستان میں ہے لگے پاکستان والے اس کو ضرور آرڈر کرنا بڑا مزے کا فلیور آتا ہے ون ٹیبل سپون دکلسن کا پیس ڈالا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈالی اسے ڈال کے اچھے سے مکس کے ایک گھنٹے مارینیشن کے لئے چھوڑ دوں گی اب میں بنا رہی تھی ریپس کی ساوس اس کے لئے میں نے سیون ٹیبل سپون مایونیز لی تھی اندازے سے آپ لے لے اس میں ثری ٹیبل سپون چیلی گالک ساوس ثری ٹیبل سپون کیچپ ون ٹیبل سپون میں اس میں شہد ایٹ کروں گی ہاں ریپس کی مارینیشن میں آپ کو ایک انگریڈینٹ بتانا بھول گی وہ تھا چکن پاورڈر ون ٹی سپون آپ نے اس میں چکن پاورڈر بھی ایٹ کرنا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے ون ٹیبل سپون سرکہ ایٹ کیا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر تھوڑا سا نمک ہاف ٹی سپون سے بھی کم ریڈ چیلی پاورڈر بس یہ سب آپ ڈالیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو ریپس کی جو ایک سوس ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد جو ہم اس کی کوٹنگ کی میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں ایک کپ میدہ اور ہاف کپ کون فلور آپ نے لینا ہے اس یعنی 2 ratio 1 آپ نے رکھنی ہے وہ لیا اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا نمک بلیک پیپر پاورڈر چکن پاورڈر ہاف ٹی سپون میں اس میں اوریگانو ایٹ کروں گی اچھے میں روس مور کے اوریگانو لے کر آئی تھی یہ نا گراؤنڈ گراؤنڈ کہہ رہی ہو نہیں پاورڈر اوریگانو ہے میں پہلی دفعہ یوز کر رہی ہوں پتہ نہیں کیسا ہوگا فیلال تو میں نے وہی ڈال دیا کیونکہ میں ہمیشہ اس کی لیوز یوز کرتی ہوں لیکن پاورڈر فارم میں تھا اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں پیپریکا پاورڈر ایٹ کروں گی آپ کو انداز اور ہوگا یہ میں بھی لے کر آئی تھی چیزیں کیونکہ ہم obviously new shift ہوں ہیں تو چیزیں بھی ہم نے ابھی ابھی خرید دیا تو ابھی میں اس کی پیکنگ کھول لی رہی تھی تو یہ سب ڈال کے اس کی میں نے کوٹنگ بنا لی اچھا اب ہم ریپس کی second sauce بنا رہے اس میں میں دو sauce یوز کروں گی یہ میں نے ایک آلو لیا تو اسے میں نے boil کر لیا اس میں میں نے 7-8 پودینے کے پتے ڈالے دو ہری مرچے half ٹی سپون زیرہ کالا نمک لسن کے جب یہ تھوڑی سی دہی ڈال کے میں اسے blend کر لوں گی یہ ایک طرح کا پودینہ رائتہ بن جائے گا اب ہم اپنی second recipe کی طرف موف کرتے ہیں جو کہ ہم بنا رہے ہیں پیٹی برگر اس کے لئے میں نے half kg چکن لیا تو اس کا آپ کیمہ کروالے کچھ میں پاس کیمہ تھا بونلس چکن تھا totally half kg تھا وہ آپ نے اس میں add کرنا ہے اس کے علاوہ spices میں 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 نے اس میں one ٹی سپون نمک one ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر half ٹی سپون اوریگانو لیوز half ٹی سپون کٹیوی لال میرچ one ٹی بل سپون کون فلور one ٹی بل سپون میدہ وہی two ٹی بل سپون زنگر مسالہ میں نے لیا ہے نہیں ہے تو پھر آپ امیٹ کر دیں one ٹی سپون میں نے اس میں چکن پاورڈر لیا ہے اور اس میں میں نے one ٹی سپون لیسن پاورڈر ڈالا تھا اور half ٹی سپون میں نے اس میں ادرک پاورڈر ڈالا تھا ساتھ میں آپ اس میں ایک ادر جو ہے وہ انڈا ایڈ کریں گے half کپ میں اس میں بریڈ کرمز ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز نہیں ہے تو آپ اس میں چار ڈبروٹی کے سلائسز کو دودھ میں بھگو کے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن جو ڈبروٹی ہے نا وہ نمکین ہونی چاہیے میٹھی نہ ہو اچھے برگر پیٹی کے لئے میں نے half شملہ میں چار ہری مرچے half کڈی ہری دھریے کی لے کہ پہلے میں چوپر میں اسے باریک باریک پیس لوں گی پھر کیمے کا سارا مکسٹر ڈال کر اس کو باریک پیس لیں گے یہ دیکھیں سارا مکسٹر میں نے پیس لیا تھا اچھا half کے یہ کیمے میں سے ایک مٹھی جتنا کیمہ جو ہے نا وہ میں نے نکال لیا تھا یعنی وہ ہاتھ کا موٹا کٹا کیمہ تھا اس کے یعنی چنگ فارم میں میں نے ایڈ کیا ہے تو وہ کیمہ ہی ایک تو میں نے پیسٹ بنا لیا وہ جو سارا مسالہ بلنڈ کیا نا دوسرا میں نے اس کے ساتھ میں نے اسے دردرہ سا کیمہ رکھا وہ میں نے ایڈ کیا تاکہ چنگ کی فارم آئے یہ آپ کلنا چاہے سٹیپ کرنے نہیں ہے تو میٹ کر دیں اس کے لئے میں انڈا تو دکھایا تھا لیکن میں نے ڈالا نہیں تھا وہ میں نے اب ایڈ کیا اس کے علاوہ سوسز میں میں نے اس میں 1 ٹی بل سپون سویا سوس 1 ٹی بل سپون چلی سوس 1 ٹی بل سپون واسٹر شائر سوس میں نے ایڈ کی ہے اور 1 ٹی سپون مستر پیسٹ میں اس میں ڈالوں گی اور بس اسے ڈال کے آپ اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ میں نے اس میں 1 ٹی بل سپون بھر کے مایونیز ڈالی ہے مایونیز اس لئے ڈالی ہے کہ یہ کباب کو شرنک نہیں ہونے دیتی بڑا ایک ویلوٹی سا ٹیکسچر آ جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے شیپ جس طریقے سے بھی دینی ہے وہ آپ پیٹی کی شیپ دے لیں اور اس کو آپ آرام سے فریز کر سکتے ہیں اب ہم اپنے فرسٹ ریسپی کی طرف دوبارہ مووو کرتے ہیں جو کہ تھی ریپس کی یہ ساری جو چکن تھی میں نے آپ کو کوٹنگ بتائی تھی سب سے آسان طریقہ چکن میں کوٹنگ میں ڈالوں گی ڈبے کو بند کروں گی اچھے سے شیکن کرنا ہے آپ نے اور آپ کی کوٹنگ اس کے اوپر لگ جائے گی کوئی ایک ایک پیس کر کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا جھنجڑوں میں کون پڑے میرے پاس تو خود ٹائم کی کمی تھی میں نے یہ دونوں چیزیں میکسیمم دو گھنٹے میں ساری ریڈی کی تھی اور اس میں ویڈیو بھی بنائی تھی میں نے لیکن الحمدللہ سے سارا کام ہو گیا تھا اور میں نے آپ کے لئے ریسپی بھی ریکارڈ کر لی تھی دونوں ریسپی کو ٹرائے کرنے بڑے مزے کی بنی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی آجا اب ہم پیٹی برگر کے طرف آ جاتے ہیں برگر جو میں نے پیٹی بنائی تھی اس کو میں نے ایک مکچر بنا رکھا وہی میدہ کون فلو جو میں نے ریپس کے لئے بنائی تھی کوٹنگ اسی میں ہی میں نے پانی ڈال کے اس کا ایک لیکوڈ بیٹر بنا لیا تھا وہ اس میں میں نے پیٹی ڈپ کیا اس کے بعد میں نے اسے بریٹ کرمز میں کوٹ کیا اور اسے آپ اس طریقے سے فریز کر سکتے ہیں ایک مند تک آپ آرام سے فریز کر لیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اس کے ساتھ سرف کرنے کے لئے میں کونسلو بنا رہی تھی جس کے لئے میں نے مایونیس لی اس میں تھوڑا سا دودھ چینی نمک کالی مرش صرف یہ ڈالا اور یہ بند گوبی اور گاجر تھی بند گوبی کو میں نے اُبلتے پانی میں ڈال کے ایک منٹ کے لئے چھوڑ کے اسے چھان لیا تھا اس سے تھوڑی یہ نرم ہو جاتی ہے مجھے اچھی لگتی ہے بہت سے لوگ کو کرنچی بند گوبی پسند ہوتی ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ لوگ ایسے ڈال لیں جس طرح سے میں ڈالتی اسے کیسے ڈال لیں اور گاجر کو میں نے کچھ نہیں کیا تھا اسے ایز اٹس ڈال لیا تو اسے تھنڈا تھنڈا برگر کے ساتھ سرف کرنا ہے اپنی اور یہاں پہ جانے ہو پھر میں نے خود بھی کپڑے بغیرہ چینج کر لیا تھے اور یہ والا جو ڈریسن ہے میں نے بیچ ٹری سے لیا تھا یہ مجھے بڑا پسند ہے ہے تو یہ وائٹ کلر کا لیکن اس کے فلورل سا ڈوبٹ ہے پرنٹڈ سا یہ سوٹ ہے اور یہ پہنا بڑا پیارا لگتا ہے اچھلے آجنا میں نے کافی سا دو چیزیں بنائی تھی اور زیادہ کانٹری میں بنائی تھی تو پھر میں نے اپنی نندو نندوئی کو بھی بلائیا تھا ویسے بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں فلیٹ دو تین قدم کے فاصلے پر ہے تو پھر میں نے انہیں بنایا تھے اس سے پہلے آپ لوگ پوچھیں ریٹی برگر کو آپ نے فرائی کر لینا ہے سلو ٹو میڈیوم فلیم پہ آپ فرائی کریں گے اس کے بعد ریپس کی جو چکن تھی اسے میں نے فرائی کر کے نکالا اور اس میں میں یہ جو ساوس نہیں بنائی تھی وہ ہی ساوس میں 3 ٹی بس پون ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لوں گے کیونکہ یہ دائنمائٹ چکن ریپس ہے اس لیے آپ نے اسے ساوس میں کوٹ کرنا ہے اس کے بعد میں میں نے شیور میں کی بریڈلی اسے اچھے سے ٹوسٹ کیا اس پہ یہ منٹ رائتہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد وہ والی چٹنی دونوں چیزوں کو مکس کر کے لگایا چکن رکھا اس کے اوپر میں فرائیز ڈالوں گی میں اس میں کوئی ویڈیٹیبلز ایڈ نہیں کرتے آپ لوگ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے رول کر لیں گے اسے آپ ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ میرے ریپس کی رسپی سب سے ہٹ ہے اسے جو بھی کھاتا ہے اسے بہت پسند آتا ہے اور پیٹی برگر آپ بچوں کے لئے بنا کر فریز کر سکتا آپ یہ دیکھیں ہاف کے جی چکن میں میں نے بارہ پیٹی بنائی ہے اور باہر آپ کو چھ سو سات سو کا ڈبہ ملتا اس میں صرف سکس چکن پیٹی ہوتی ہے اور اتنی بجٹ میں آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا لیتے ہیں اور پھر میں نے برگر کو بھی فولڈ کر لیا تھا وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا کیونکہ میں نے جلدی جلدی کام کے برگر میں میں نے صرف سوس لگائی وہی جو ریپ کی سوس میں آئی تھی مایونیز والی اور پیٹی رکھا چیز سلائسیز رکھا اور برگر سے کور کر دیا اور یہاں پہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ریڈی ہیں پھر میں نے کھانا لگا دیا تھا ہم سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا اس کے بعد پھر میری یہ نند جو ہے وہ لے کر آئی تھی یہ کوئی کوکٹیل تھا لیکن یہ بڑے مزے کا تھا اس میں فروٹس تھے ربڑی تھی یہ کوئی بڑے مزے کا میٹھا تھا اس کا نام کوکٹیل ہے لیکن میرے خاص پہ دودھ دولاری لبے شیری ان دونوں کی مکس چیز ہے کیونکہ اس کے اندر رنگین سمیہیا بھی خوب سارے فروٹس بھی ہیں ربڑی بھی بڑے مزے کا میٹھا تھا پھر میں نے سارا کیچن سمیٹھا برطن پہ کہہ رہا دھوئے اور اب جو ہے نا یہ میرے میاں جی ہیں انہوں کا پتہ نہیں کہیں سے پاؤں مڑی ہے کیا ہوا ہے اتنی سپیلنگ ہوئی بھی ہیں اب میں کوئی کریم شریم ان کے لگانے لگی ہوں تاکہ ان کے پاؤں مہرام آجائے اور بس یہیں پہ میں بلوگ کو بھی انڈ کروں گی بھی ایدھا اچھ کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اب آپ سے جی نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ